گوڈ ماننگ میں پاسٹر وقائش علیم ڈیویڈ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں آج ہم اس بات پر گوھر کریں گے کہ لوگ دعائیں کرتے ہیں اور ان کی سنی نہیں جاتی وہ لگے رہتے ہیں بار بار لگے رہتے ہیں برسوں ایک ہی قسم کی دعا کرتے رہتے ہیں بدل بدل کے کرتے رہتے ہیں بعضوں کہاں تو روزہ رکھ بھی کرتے ہیں میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں جو میٹنگ میں جاتے ہیں باقائدگی سے چر جاتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ خدا ماری نہیں سنتا اور سیٹ یہ کتنا دکھ دکھی کرنے والی بات ہے کہ کوئی شخص دعا کرے بار بار دعا کرے اور پھر وہ اس کو پتہ لگے کہ اس کی تو سنی نہیں گی کہ جو مسائل ہے وہ وہی کے وہی ہے اس کے اوپر ہمیں ایک حوالہ ملتا ہے بائبل سے زبور بتیس میں لکھا ہے اس لیے ہر دیندار تُس سے ایسے وقت میں دعا کرے جب تم مل سکتا ہے لیکھا ہے یقیناً جب سلاب آئے تو اس تک نہیں پہنچے گا ہیلیلویہ جی کمال ہے جلال ہے یہ بہت سال میں نے یہ پوچھنے میں وقت گزارا کہ یہ کون سا وقت ہے کوئی کہتا تھا رات کو ڈائی بجے کوئی کہتا تھا دو بجے کوئی تین بجے کوئی چار بجے کوئی سبا اور اپنے طور سے اس اس وقت پر کرتے بھی رہے لیکن ہوا کچھ نہیں اور ہوا کیوں نہیں کیونکہ یہ وہ یہ وہ میتھڈی نہیں ہے جو بائبل کہہ رہی بائبل کہہ رہی کہ ہر دیندار ایسے وقت میں دعا کرے جب تو مل سکتا ہے اور وہ وقت کون سا ہے وہ ہوتا ہے توبہ کا وقت وہ گھڑی کا وقت نہیں ہے وہ چوبیس گھنٹوں میں کوئی وقت نہیں ہے خدا ہر وقت آپ کو آویلبل ہے ہر وقت خدا آپ کو میسر ہے لیکن توبہ شدہ شخص کی دعا کو وہ سنتا ہے زبور میں لکھا ہے کہ خدا نے اپنے کانوں کو جھکایا تاکہ امانداروں کی آواز کو سنے جو توبہ کرتا ہے اس کی دعا سن لی جاتی ہے لیکن جو اپنے دل کے اندر بدی کے منصوبے رکھتا ہے جو شرارت کو اپنے اندر رکھتا ہے اس کی خدا نہیں سنتا ہیلیلویہ جی جب بھی خداون کے کلام سے آپ کو زندگی کی راہ ملے تو ہیلیلویہ کہیں کیوں کیونکہ خداون کی یہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں ایک روشنی دی ہے ایک امید دی ہے آج کے دن میں میں اور آپ زندہ ہیں اور ہم کلام سن رہے ہیں تو ہمیں خدا کا شکر کرنا چاہیے کیونکہ بہت سارے لوگ آج اس دنیا میں نہیں تھے ان کے لیے صبح نہیں ہوئی وہ رات میں ختم ہو گئے اور ہم زندہ ہیں تو شکر کرنے کی بات ہے اور خداون سے پوچھنا چاہیے کہ خدا جس کام کے لیے تو نے مجھے زندہ رکھا ہے اسے کرنے کا فضل بکش ہے اور اٹھ کر وہ کام کرنا چاہیے توبہ کیجئے اور پھر جو چاہے مانگے وہ آپ کے لیے ہو جائے گا یونہ چودہ باب میں لکھا ہے جو چاہو مانگو کون مانگے جو توبہ کرتا ہے زبور میں لکھا ہے دعوت بادشاہ کہتا ہے اگر میرے ہاتھوں میں بدی ہوتی تو خدا میری میں سنتا خداون کے پہاڑ پر کون چڑے گا وہی جس کے ہاتھ پاک ہے اپنے دلوں کو صاف کریں ساری شرارت ساری خرابی سارے گناہ کو جو آسانی سے انجھا لیتے ہیں دور کریں اور عبرانیوں میں جیسے لکھا کہ اس دوڑ میں صبر سے دوڑیں جو ہر ایک اماندار کو درپیش ہے اور خدا مد آپ کی سن لے گا اور نہ صرف سنے گا بلکہ آپ کو سنبھالے گا آپ ٹھوکر نہیں کھائیں گے سلاب آپ تک کبھی نہیں پہنچے گا کوئی مصیبت آپ تک نہیں پہنچے گی ایوب کی کتاب میں لکھا ہے تو قہد پر ہسے گا کہ وہ کیا ہوتا ہے ساری دنیا قہد میں پڑھی ہوگی اور تیرے لیے قہد نہیں ہوگا خدا تجھے افراد سے ہر چیز دے گا توبہ کیجئے اور توبہ کی زندگی بسر کیجئے اچھے دن آپ کے منتظر ہیں خدا مد آپ کو برکت بکشے جیتے رہے